بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فیصلے کے بعد شارو خان نے بھی ایک بڑا فیصلہ لیا ہے وہ بڑا فیصلہ کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہوں گی جناب بومبہ ہائی کورٹ نے جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اس میں آریان خان کو معصوم قرار دے دیا اس میں آریان خان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ اس پر جتنے بھی الزمات لگے ہیں جتنے بھی آروب لگے ہیں وہ سب بے بنیاد اور من گھڑت ہیں ایک بھی چیز آریان خان کے پاس سے برامد نہیں ہوئی اچھا یہ بات تو انڈی پی ایس کورٹ نے بھی کہی تھی انڈی پی ایس کورٹ جو ان سے داد منشیات کا کورٹ ہے اس نے جب بزد تھا کہ آریان کو بیل نہیں ملنی چاہیے اس وقت بھی اتنے سخت بیسیجن کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ورڈ ایٹ میں لکھا تھا اور تفصیلی فیصلہ تھا اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ آریان خان کے پاس سے ایک گرام بھی منشیات برامد نہیں ہوئی لیکن آریان خان منوپلیٹ کر سکتا ہے آریان خان گواہوں کو منوپلیٹ کر سکتا ہے گواہوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھاڑ کر سکتا ہے اس وجہ سے اس کو بیل کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بومبے ہائی کورٹ نے اس کو بیل کی اجازت دی اب اس کے بعد کئی سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالات اور شارو خان کے حوالے سے جو بڑا فیصلہ سامنے ہے اس پر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں آگے بڑھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ میرا چینلن سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو سلمان مرزو اوفیشل میرے یوٹیوب چینلن کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے جناب میں نے آریان خان کیس پر کافی زیادہ کام کیا ہے جب سے اس کو گرفتار کیا گیا دو اکٹوبر سے لے کے میں نے اس کی رہائی تک اس کے معاملات تک گھر کے معاملات تک میں نے اس پر بہت زیادہ اس کیس پر کام کیا ہے اکثر میرے سبسکرائبڈ اکثر میرے دیکھنے والے چانے والے یہ بات اکثر کومنٹس میں لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ کہتے ہیں کہ آریان خان کے لئے بری خبر ہے ایک دن کہتے ہیں آریان خان کے لئے اچھی خبر ہے شارو خان کے لئے بری خبر ہے شارو خان کے لئے اچھی خبر ہے بھائی ہے کیا اچھی ہے بری خبر ہے جناب میں ان سب کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ خبریں میں گھر پہ بیٹھ کے نہیں منا رہا ہوتا ہوں یہ خبریں جو آ رہی ہوتی ہیں اس حوالے سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے سبسکرائبرز کو ان خبروں سے آگا کروں ان کو اپ ڈیٹ رکھوں اگر بری خبر آتی ہے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے یہ میں اپنے تھم نیل میں ضرور لکھتا ہوں تو جناب اس بات پر نراز نہ ہوئیے کیجئے جو خبریں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب شارو خان نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان سی بی کی کارکردگی کو ان کے جھوٹ کی ہنڈیا کو بیچ چوراہے پر بومبی ہائی کورٹ کے اس ورڈک نے پھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ یقین جانئے بھارتی میڈیا میں سنناٹا سا ہو گیا وہی بھارتی میڈیا جو یہ اچھک اچھک کے اچھل اچھل کے یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھائی اتنے بڑے سٹار کا بیٹا نشائی ہے اتنے بڑے سٹار کا بیٹا منشیات کر لیتا ہے اور وہ نیکسس سے ہے اور بھارت کے نوجوانوں کو برباد کرنے پر طلاوہ ہے اور پھر وہ مسلمان کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس کو لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی بہت ساری چیزیں بتائے گئی لیکن اب جب آدیان کے حق میں فیصلہ آئے تو بھارتی میڈیا پر سنناٹا ہے میں کافی دیر سے چاہا جاتا کہ کوئی چیز ایسی ہو جو کہ نکل کر سامنے آئے بھارتی میڈیا کی جانب سے شاروخ خان کے لیے شاروخ خان کے پوزیٹیو امیج کے لیے لیکن سنناٹا دیکھنے کو ملا افسوس کی بات ہے جناب این سی بی کی کارکردی کا جو پول کھولا ہے بومبی ہائی کورٹ میں اس میں سب سے بڑی بات یہ کہی گئی ہے کہ جو ثبوت آپ نے رکھے ہیں اور جس کی بنیاد پر آپ آریان کو سزا دلانا چاہتے ہیں جو کہ ایک ورڈکٹ ہے جو کہ سوری جو ورڈکٹ آپ دلوانا چاہتے ہیں آریان خان کا جو بیان ہے کنفیشن ہے کہ بھائی میں تین سال سے منشعات دے رہا ہوں یہ کوئی تھوث ثبوت نہیں ہے کنفیشن is not acceptable in court یہ اس ورڈکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے وہی کنفیشن اگر وہ سب کے سامنے اپنے وکلا کی موجودگی مدالت کے سامنے کرتا ہے تو وہ acceptable ہوتا ہے لیکن پولس کی حراست میں یا انسی بی کی حراست میں وہ acceptable نہیں ہوتا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو وارسیپ چیٹس رکھی ہیں جو ثبوت رکھے ہیں ان کو ٹھو ثبوت کسی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا پھر آریان کے لئے ایک بہت اچھے الفاظ انہوں نے کہے انہوں نے یہ بات بولی کہ آریان اور ان کے جو دوست کا ہے ایسا کوئی شواہد نہیں ملے ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ وہ کوئی منشعات لینے یا کوئی جرم کرنے کے لئے کہے ہیں اچھا منشعات لینے جرم ہے نا تو انہوں نے منشعات کی بات نہیں کہ انہوں نے کہا کہ جرم کرنے گئے ہیں کوئی اور جرم بھی کرنے گئے ہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے لیکن جناب اب آتا ہے ٹویسٹ اس کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ آریان کے لئے جتنی رسٹرکشنز لگائی گئی ہے جس بنیاد پر آریان کو بیل ملی ہے چودہ رسٹرکشنز ہے جناب وہ اس میں یہ ہے کہ آریان اپنا پاسپورٹ بھی سرنڈر کریں گے آریان گھر سے باہر نہیں نکل پائیں گے آریان کو اگر ممبئی سے باہر جانا ہوگا تو وہ پیش گئی اطلاع دیں گے آریان مل سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ پاسپورٹ نہیں ہے اور ہر جمعے کے روز ان کو انسی بی کے آفس میں جانا ہے جب آریان معصوم ہے جب آریان نے منشیات نہیں لی ہے تو یہ رسٹرکشنز کیوں ہیں ان رسٹرکشنز کی بنیاد انڈی پی ایس کورٹ نے کریئٹ کی ہے انڈی پی ایس کورٹ نے کہا ہے کہ آریان خان منپلیٹ کر سکتے ہیں ثبوتوں کے ساتھ گواہوں کو منحرف کر سکتے ہیں گواہوں کو اپنے اگینسٹ استعمال ہونے سے روک سکتے ہیں کسی طریقے سے اپنا اصر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اپنے والد کا اصر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں اس لیے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اب جب یہ باومبی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر شاروخ خان کی جانب سے جو شاروخ خان کے اردگرد لوگ ہیں جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے ان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آئے وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو ورڈکٹ ہے تفصیلی فیصلہ آ گیا نا اس تفصیلی فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا مطلب ایسا نہیں کہ تفصیلی فیصلہ ان کے خلاف آیا تو چیلنج کیا جائے گا نہیں اس کو بنیاد بنا کر انڈی پی ایس کورٹ میں یہ بات کی جائے گی کہ آپ کس ثبوتوں کی بنیاد پر آریان خان کا کیس ختم نہیں کر رہے اب معاملہ آتا ہے جناب آریان اس وقت آزاد ہیں لیکن ان کے پاؤں میں بیڑی موجود ہے وہ بیڑی یہ ہے کہ ان کو ہر جمعے کے روز اینسی بی کے آفس میں جانا ہے وہ بیڑی یہ ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر جانی سکتے ہیں وہ بیڑی یہ ہے کہ وہ اپنا شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتے تو جناب یہ بیڑیاں کیوں ہیں اور یہ کیس کیوں ختم نہیں ہو رہا ہے اور سب سے بڑا فیصلہ شاروخ خان کا جو بیس دن بائیس دن انہوں نے جیل کے اندر گزار ہیں جس بکاوز اف اینسی بی اینسی بی کی وجہ سے جو انہوں نے جیل کے اندر دن گزارے ہیں اس کا مدعوہ کون کرے گا اس کا جواب کون دے گا اور کن ثبوتوں کی آدھار پر میں تھوڑا ہی بھارت کے انداز میں بول رہا ہوں کن ثبوتوں کی بنیاد پر آپ نے آریان کو اتنے عرصے جیل میں رکھا اور ایک منٹلی ٹورچر اچھا منٹلی ٹورچر سے بڑا ایک اور ٹورچر ہوتا ہے اور وہ سلیوریٹیز کے لیے ہوتا ہے وہ ٹورچر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میری ساخت کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے شارو خان کے حوالے سے جتنا پوزیٹیو ایمیج تھا اتنا ہی نیگٹیو ایمیج بلڈ ہوا ہے یہ پی آر ٹیم ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ کا نیگٹیو ایمیج پوزیٹیو اور پوزیٹیو کوئی نیگٹیو میں لے کر آنا ہوتا ہے اور اسی بنیادوں پر سلیوریٹیز چلتے ہیں اسی بنیادوں پر فلمز ہٹ ہوتی ہیں تو آپ نے جو ایمیج کو نقصان پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو جناب این سی بی اب لمبا رگڑے جانے والے لگیا ان کو ٹھٹھا گرگڑا لگنے والا ہے کیونکہ جو فیصلہ دیا ہے بومبی ہائی کورٹ نے آپ ہی سمجھ لیں کہ وہ پہلے آریان خان کی گلے کی کہتے تھے کہ ہڈی بن گیا ہے شارو خان کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے اب یہ این سی بی کی گلے کی ہڈی بن گیا ہے نہ یہ نگلا جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ اگلا جا سکتا ہے تو جناب خبر پر کیا رائے کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن پر نائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے جازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینلن سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینلن کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دوائیے خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ